ڈاکٹر یونس بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو راجنا سنگھ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے آپ کی آرنٹ پروسس کے لئے کہا ہے کہ وہ اگرام ریڈی رہیں اور نیبرز پہ نظر رکھیں بنگلہ دیشی رو رہے ہیں انڈیا سے معافی مانگ رہے ہیں بھارتی فوج کو بلکل تیار رہنا چاہیے فر ان ان ایکسپیکٹڈ وار اخری سوال پاکستان اور انڈیا اس وقت کہاں کھڑے ہیں بائی لیٹرلی ہم مذاکرات کی بات نہیں بھی کرتے تو وہاں سے بیان آجاتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے مذاکرات نام انہوں نے کسی کا مینی لیا لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ سکتے چانہ کو کہہ رہے ہوں اسکتے پاکستان کو کہہ رہے ہوں اگر پاکستان نے خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا مذاکرات کا تو دوسری جانب سے کیوں کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان ان کے گھٹنوں کو پکڑ رہا ہے یا پاکستان ان کی منت کر رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہمارے رکشہ منتری راجن سنگھ جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک ایسا statement نہیں دیتے جس کوئی مطلب نہ ہو اور کوئی بھی ایسا statement ایسا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو جہاں پر misinterpret ہونے کی کوئی سمبھاب نہ ہو آج اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی بھی غریب پاکستانی سے پوچھوں لاہور شہر کے اندر کہ بھائی آپ کو آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے کیا جواب آئے گا ہماری وام جو ہے نا وہ موکی مر رہی ہے ہماری بنگلہ دیش پر مسیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا پہلے ویزاز ڈیلے کی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ بنگلہ دیشوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کی انرجی پائپ لائن کار دی ہے وہ کونٹریک جو شیخ حسینہ اور موڈی صاحب کے بیچ ہوا تا کہ کیوں راجنات سنگھ صاحب کو یہ کہنا پڑا بیسکلی لکھنو کی اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی جوائنٹ کمانڈرز کانفرنس وہاں پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا انڈیا ایک پیس لونگ نیشن ہے سارے ہی پیس لونگ ہوتے ہیں کوئی ملک دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو جانگ کرنا چاہتے ہیں ہر ملک یہ کہتا ہے ہمارے لئے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ ہمیں جانگ میں جانا پڑا ایوریون says this but anyhow so this is what he is saying اور انڈیا بیسکلی اپنی آم فورٹس کو ٹرانسفارم کر رہا ہے ایک جوائنٹ ملٹری ویجن جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہا ہے لیکن انڈیا کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ اور ہی ہے from within انڈیا کہ جس انداز سے پی جے پی پی پچھلے دس پندرہ سال سے آہ کام کر رہی ہے یہ جو ہے دیئر creating sungies not not the other way around یہ کوئی فوج تیار نہیں کر رہے مطلب یہ ان کی اوپر بڑا criticism آ رہا ہے سو جو ڈاکٹر آہ جے شنکر آہ دنیا میں بھاگ رہے ہیں راجنات سنگھ بھاگ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ملٹری ہارڈویر ملے آہ ہم وہ کر سکیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جو انڈیا کے لیے جو بڑا threat ہے وہ people's liberation army ہے and پاکستان آپ ٹھیک ہے جی پی ایل اے جسے چائنیز آمی آپ کہتے ہیں چائنیز آمی جو ہے نا اس کا بڑا طریقہ بڑا different اکام کرنے کا پاکستان کا تو زاری بات ہے different طریقہ ہمیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے جی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایل اے ہے پی ایل اے کا جو طریقہ کہا رہا ہے یہ method ہے وہ ہوگا shock and awe ٹھیک ہے جی یہ shock and awe وہ campaign ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا انڈینز ہیں اس کے لیے ready ہیں یہ ایک بڑا important سوال ہے کیا انڈین اس کے لیے ready ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی جو capability development ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن question ہی ہو رہا ہے کہ space میں انڈیا کیا کر رہا ہے electro magnetic warfare میں انڈیا کیا کر رہا ہے ان ڈومینز میں انڈیا کیا کر رہا ہے آہ بہرحال یہ آہ یہ ایک جسے وہ کہیں گے نا اس اس not an یہ کوئی easy subject نہیں ہے آہ لیکن جو راجنات سنگھ صاحب کی state where integer ہم صرف اسی کوئی discuss کریں اور آہ وہ جسے کہیں گے نا وہ پیغام جو دیتے ہیں وہ کچھ اور دے رہے ہیں مثال کے طور پہ آہ جو انڈیا کا message ہے دنیا کو آہ وہ وشودیو آہ کتم بکم ہے جس کا جسے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں اس طرح کی جو geopolitical situation ہے اس کے حوالے سے آہ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آہ انڈیا سے روے کی ملک ہے دنیا میں آہ جس نے یہ والا پیغام دی ہے ٹھیک ہے جی اور آہ انڈیا جو ہے وہ امن کی بات کرے گا لیکن کوئی بات بندہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیا پاکستان اس بات کو ماننے کو تیار ہے انڈیا نے 76 دولار ڈیفینس بزیٹ رکھا ہے کیا پاکستان یہ بات مانے گا یہ امن کرنا چاہتا ہے بھئی انڈیا نے انٹر کانٹینینٹل بلسٹیک میزل بنا لی ہے کیا پاکستان یہ بات مانے گا کہ انڈیا امن کی بات کر رہا ہے انڈیا نے جو اپنا نیوکلیٹ ٹرائیڈ کمپلیٹ کیا ہے کیا یہ پاکستان مانتا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ امن کی بات کر رہا ہے جبکہ پاکستان کے پاس نیوکلیٹ ٹرائیڈ نہیں ہے ہاں اگر انڈیا پوائنٹ آفیو سے دیکھے تو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں وہ کہتے ہیں چائنہ کے پاس نیوکلیٹ ٹرائیڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چائنہ کے جو ہے وہ ہم نے بیجنگ تک پہنچنا ہے ہم نے ہمارے جو ٹارگٹ ہیں اب فارکزامبل انڈیا کے اوپر جو انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزل کی جو کرٹیسزم ہوا ہے یا ان کے اوپر ان کو دیکھا گیا ہے کیا ہے بھائی انڈیا اس امرچنگ ایسے بگر پلیر ٹارگٹ بے شک آٹھ ہزار کلومیٹر کونس ایسا ملک ہے جو سات ہزار یعنی کہ انڈیا یہاں سے مار کرے دلی سے اور جائے مزائل یورپ انڈیا کے دشمن یہاں باکستان ہے یا چائنہ کلوم کلہ جس کی بات کی جائے جسے انڈیا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب انڈیا کہہ رہا جی ہم اپنی آم فورسز کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی آم فورسز کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں فر دا فیوچر وارز ٹھیک ہے جی اور وہ بات کرتے ہیں سائنر جی کی ویڈا سویفت رنگ پرپورپورٹنی رسپوانس کیا حکست اچھا ہے پرپورپورٹنی رسپوانس کوئی نہیں ہوتا یاد دیکھے کسی بھی باہر کے ہیں آپ نے رسپوانس and then پھر اس پرپورٹنی رسپوانس کی کہ فارکزانپل، اپر عنہ کہ یہ جو تیٹرائیزیشن پروجیکٹ ہے ایڈانٹ نو کتنا کامیاب ابھی تک ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اصل انڈیا کا پرابلم ہونا ہے وہ کل کو جو سپیس وار ہونی ہے آپ دیکھیں جو سپیس اینڈ الیکٹرونک وارفر ہے یہ آپ اس میں اب کنیکٹ ہو گئی ہیں سپیس اینڈ الیکٹرونک وارفر جائہن دوستو آپ کا فاسٹ نالسپریکٹ میں سواگت ہے دوستو کیندری رکشہ منتری رازنا سنگھ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ سسانتی کی پجاری رہا ہے اور رہے گا انہوں نے کہا کہ ورطمان ویسوک حالاتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سینا کمانڈروں کو کہا ہے کہ ہم لوگوں کو صدیو یودھ کے لیے تیار رہنا چاہیے بھارت دنیا کا ایک ماتر ایسا دیس ہے جس نے واسودیو کٹومب کم کا سندیز دیا ہے بھارت نے ہمیشہ سانتی کی وقالت کی ہے بھارت صدیو سے سانتی کا پجاری تھا اور رہے گا لیکن آج جیسی ویسوک پرستیتیاں ہیں اسے دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آرمی کمانڈروں سے کہا تھا کہ ویسوہ میں سویم بھارت میں سانتی کی اصطاپنا کے لیے صدیو ہم لوگوں کو یودھ کے لیے تتپر رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے اس ادیسے سے کہا تھا کہ تاکہ کسی بھی صورت میں ہماری سانتی نہ بھنگو دوستو ایک طرف چین جہاں ہمارا بڑا دسمان ہے وہیں پاکستان بھی دسمان ہے اور دیلے دیلے بانگلہ دیش بھی دسمان بن رہا ہے